عید کا تھا تیسرا روز اور ہم نے رکھتے سفر باندھا کمراد کا اور ہم نے پلان کیا کہ کیوں نہ عید جو ہے وہ کمراد میں منائی جائے شارٹ سے تیاری کرنے کے بعد ہم بارہ انگ بجے اسلام آباد سے نکلے اور ابھی ہم سوات کی طرف نکر رہے ہیں اور سوات کے آگے ہم جو ہے وہ کمراد ویلی تک جائیں گے اور اس طرح سے کالا پانی اور آب شار اور جہاز برنڈ آئیے جو فوائنٹین کو ویزٹ کریں گے تو ابھی یہ ہیں ہمارے حلقہ احباب کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اس وقت نکل چکے ہیں گوگل میں پر دیکھنے سے ہمیں پتا چکا کہ ہم ساتھ سے آٹھ بھی گروپ ہوں جائیں گے یہ بھی ہم سوات ٹیونر سے گزر رہے ہیں ہم سوات کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد سوات جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اچھا سوات سٹارٹ ہونے کے بعد جو ہے ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے لیکن چونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ نکلے تھے اور گوگل نے ہمیں یہ بتایا تھا میپ نے کہ تقریبا آپ کو نو گھنٹے رنگیں ہیں روسی حساب سے ہم جو ہے وہ کچھ وجوہات کی بنا پر بارہ بجے ہم اسلام آباس سے نکلے ہیں یہاں پر سوات میں ہمارے سوات کے آگے جو ہے وہ دیر میں ہمارے کچھ سوات تھے جنہیں بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے اور بہت چہنے والے اور بہت مہمان نواز لوگ ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگا اور انہوں نے جس طرح سے ہمیں ویلکم کیا ہمیں لے کر کے اور گھر میں پھر ہمارے مہمان نوازی کی تو یقینا ہم ان کے ثقافت سے اور کلچت سے کافی متاثر ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے زبردر باغات بھی ہیں اور سوات سے جیسی آپ آگے نکلتے ہیں تو آپ کو اچھے چھے مناظر جو ہے دیر سے دیر بھی بہت خوبصورت علاقہ ہے لور دیر اور یہاں سے آگے آپ کو خوبصورت مناظر دیکھنا تقریباً شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت مناظر جب آپ یہاں سے آگے شرنگل کی طرف نکلتے ہیں اور چترہ روٹ سے آپ ہوتے ہوئے شرنگل کی طرف چپچاتے ہیں تو اور زیادہ خوبصورت جو مناظر شروع ہو جاتے ہیں ابھی شام کا وقت ہو چکا ہے اور یہ ہے جی ہوتل آپ جہاں پر ہم تھوڑی دیر سٹیک کیا ہے اور ہم کھانا کھائیں گے اور یہ بڑی زبردست لوکیشن پر موجود ہے اور یہ ہوتل جو ہے وہ یہاں پر بلکل دریا کے کنارے پر ہے اور وہ بڑی زبردست جو ہے وہ سین بھی ہے یہاں پر تو یہ تھا ہوتل جہاں پر ابھی ہم رکے اور کھانا کھایا اور بڑی زبردست ضائقہ بھی تھا اس کے بعد ہم یہاں سے آگے نکلیں گے اور اگلا سفر باندیں گے تو انشاءاللہ اب اگلا سٹے ہم جا کے ہوتل میں کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکے رات کے دس بچ چکے ہیں ہم کس ہوتل میں ہیں گرینڈ پیلیس ہوتل اور اب ہم یہاں سے نکلیں گے کمرات کی طرف تو یہ کہاں پر واقعی شرنگل میں نا نہیں کمرات یہ کہاں پر واقعی ہے کمرات سے ذرا پیچھے ہے تو یہ کمرات سے تھوڑا سا پیچھی ہی ہے ہم جائیں گے اور ابھی یہ جی ساتھی ہو رہے ہیں تیار اور تیاری پکر رہے ہیں اور صبح کے پانچ پیج رہے ہیں اور ابھی ہم یہاں سے آزمین سفر ہوں گے کمرات کی طرف ہم نے اس روٹل میں رات کو سٹیک کیا کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا تھا بارہ بچ چکے تھے رات کے اور ابھی ہم پانی ہو گیا راپی کے اور یہ ہینڈ پومپ ہے اور یہاں سے ہم تھوڑا سا ریفریش ہو کے ناشتہ اگرہ کر کے ہم آگے کی طرف نکلتے ہیں کمرات کی طرف تو آگے جیسے آپ جائیں گے تو ابھی کافی اچھی روڈ ہے اور جب سورج کے یہ نکلنے کے کچھ مناظریں بڑے خوبصورت ہیں لیکن یہاں سے آگے آپ کے حسین مناظر شروع ہو جاتے ہیں یعنی آپ کہہ لیں کہ جو خوبصورتی ہے کمرات کی وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کچھ شرنگل سے آگے تقریباً چار یا پانچ گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے چار گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے وہاں پر کمرات تک ٹھیک ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ روڈ جو ہے وہ بہت زبردست ہے یعنی اچھی روڈ ہے لیکن آگے جا کے کچھ روڈ شروع ہو جاتی ہے اور ابھی میں اگر آپ کو دکھاؤ تو یہ انتہائی خوبصورت مناظر ہیں یعنی دل کو چھو لینے والے مناظر یہاں سے شروع لے جاتی ہے ہی کچھ خوبصورت ہی کچھ روڈ ہے ہی کچھ روڈ ہے موسیقی 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 اور یہ ہے کہ آپ تھوڑا جلدی نکلیں صبح صبح کے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر رائش نہیں ہوتا اور ابھی آپ یہ ویوز دیکھ رہے ہیں کتنے حسین یہاں پر مناظر ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا چلوں ابھی یہ اتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ جتنا فریج کبھی نہیں ہوتا اور یہ لی جی ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے ہیں اس ہٹل میں ہم نے کرنا ہے آج ہسٹے تو ابھی ہم یہ گرینڈ لینڈ ہٹل ہے کمرات کا مین آتا ہے اور بہت اچھی لوکیشن پر بھی ہے اور بڑی خوبصورت اس کا ویو بھی ہے اور ابھی ہم یہاں پر کچھ مشاورت جا دی ہے ہم جو ہے وہ ہوتل کے اندر پیٹھے ہیں اور کافی زبرتست مناظر ہیں یہاں کے اوپر کا ویو بڑا چاہے اچھا جی مشاورت یہ جا دی ہے کہ رات کو سٹیک کریں یا نہ کریں تو دل تو کر رہے کہ یہاں پری رہیں بہرحال ابھی ہم جو ہے وہ کالا پانے اور اپشار کی طرف بھی نہیں نکلے تو یہ جی احباب بیٹھے ہیں کھانے کے انتظار میں اور کھانے یہاں پر آویلیبل نہیں ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بجے سے پہلے کھانا نہیں ہوتا اب اگر ویٹ کرتے ہیں تو کافی دیر ہو جائے چھولے دے رہے ہیں یہ تمام لوگوں نے کوئی چھ سات گھنٹے سے کھانا نہیں کھایا جس کی وجہ سے چھولے نوش فرما رہے ہیں اور سب لوگوں کو بھوک لگی ہے چھولے یرا چھولے دے دیں چھولے تناول فرماتے ہوئے نوش پانی ہوتا ہے چھولے بھی ختم ہو چکے اور ابھی ہم سارے خون تو ابھی ہم یہاں سے بھی کر رہے ہیں اور اوپر جائیں گے اور کھانا بھی کھانا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جاتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہے کھانے کے لیے نہیں الحمدللہ ہمارے باس بہت ہے تو آپ دیں گے پھر دے دیں گے برالترا ساتھ سوارے جو لوگ ہیں وہ بھوک سے نلنا ہیں اور اس کے وجہ سے کوئی جو ہے وہ انجائی نہیں ہوا اچھا یہ تو یہ ہے کمراد ویلی یہ مین کمراد ویلی ہے جب آپ کالا پانی یا ابشار کی طرف نکلتے ہیں تو یہ راستے میں ویوز آتے ہیں لیکن یہ جیسے ہی آپ سٹارٹ ہوتے ہیں اس سائٹ پہ تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے کمراد ویلی خود بھی بہت خوبصورت جگہ ہے ہم چونکہ ابشار اور کالا پانی دیکھنے کا بڑا شوق تھا ابشار تو کافی اس کے آنے والے راستے میں بہت خوبصورت جگہ ہیں اور وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ فیل کر سکتے ہیں نیچر کو قدرتی بناظر کو لیکن کالا پانی کوئی ایسا اچھے اتنا وہ نہیں ہے اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں آپشار کافی خوبصورت ہے اس کے علاوہ جہاز بڑھنا بھی کافی خوبصورت ہے یہاں پر انہوں نے مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ پتہ نہیں یہ مچھلی کا کوئی نام بھی بتا رہے تھے تو ساتھ دریاء بھی ہے اور یہاں پر یہ مچھلیاں ہیں تو ابھی ہم اس ہوتل میں رکھیں کھانے کے لیے اور یہاں پر جتنے بھی ہوتل ہیں بڑی زبردست لوکیشن ہے یعنی ان کی نا ساتھ میں دریاء بے رہے ہیں اور بڑا ایک زبردست مہول ہے اور جی جناب یہ ہم ابھی وہ بڑا مشکل راستہ ہے بڑا کچھا راستہ ہے اور جیپ ہمیں کافی جو ہے وہ گھمار یہ ادھر ادھر اور چونکہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیفیکل جو رستے ہوتے ہیں وہ بڑی خوبصورت جو ڈیسٹینیشن ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت جگہ کی طرف ہم جائیں گے ابھی ہم یہ دیکھیں یہ بھی بڑی ایک زبردست منظر ہے یہاں پر کہ ساتھ میں آپ کو پہاڑوں پر برف نظر آئے گی اور اس سائٹ پر گراؤنڈ سے اور یہاں پر درست جو ہیں وہ بڑی ایک خوبصورت انداز سے یہاں پر ہیں تو اس وجہ سے بڑی خوبصورتی یہاں پر پیدا ہو جاتی ہے یار ویلاک بن رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں یار سب کچھ اندر سے ہل گیا ہے ہم پہنچ آئے ہیں اپشار میں اور اس کو کہتے ہیں کون سی اپشار یہ جاتی ہے کمراٹ ویلی میں اور یہاں پر بری میند اور جدوجہد کے بعد ہم یہاں پر تشریف لائیں یہاں پہنچ آئے ہیں جو کچھ ہم نے کھایا تھا تمام کا تمام جو ہے وہ مکس آپ ہو چکا ہے یہ جی ہیں ہمارے بھائی صاحب جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچ آیا ڈرائیو کر گئے اور یہاں ہمارے یوت کونسور صاحب یہ بھی سب کچھ کھا پی گئے ان کے بھی سب کچھ حضم ہو گیا یہاں تک آنے میں اب بھی ہم اس سے آگے چلیں گے پتہ نہیں کالا پانی شاید ہاں تو وہاں کبھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں یہ ہے لے آپ شاہد یہاں جانے پہ experiments کریں چاہہاں لي between آپ کو بیاИ اچھا یہ میں اگر آپ کو پیشکا دیکھوں تو بڑے خوبصورت انداز سے پانی بی reais اور یہاں پر کھڑا نہیں ہوا چاہ رہا یعنی پانی جو آرہا ہے وہاں آرہا ہے نو عرمیوں میں بڑا ایک زبردستی فیلنگ آ رہی ہے اور یہ پانی جو ہے یہاں تک دور تک آ رہا ہے تو اب یہاں پر میرا موبیل بھی جو ہے وہ گیلہ ہو رہا ہے یعنی اس انداز سے یہ پانی بیہ رہا ہے اور بڑی خوبصورت لہرے سی ہیں میں اگر آپ کو یہاں پر تھوڑی سی فوکس کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں بڑی یہ خوبصورت انداز سے یہ لہرے بیہ رہی ہیں تو بڑا خوبصورت یہ منظر پیش کر دیا ہے یہ آبشار ہے اور اس آبشار کے ساتھ بھی بڑی خوبصورت ویوز ہیں آہ بہت اچھی جگہ ہے یہ بھی آہ اس کے بعد ہم نے جانا ہے آہ کالا پانی کی طرف جو کہ یہاں سے ہی کافی دور ہے تو ٹوٹل آپ کو اپرکسیمیٹ آپ شاہر کی طرف اور کالا پانی کی طرف آہ یہ بھی تین چار لنڈی کا سفر ہے یہ بہت زیادہ مزا ہے خاص کر کے آکیب بھئی کے ساتھ تمہیں بہت زیادہ مزایا ہے تو اٹھارا لنڈے کی مسافت پہ کر کے آپ جب کمرانٹ پہنچتے ہیں تو وہ جو اوکی چیزیں میں سامنے ہیں تھکان ہے وہ آپ کی ختم ہوئی آہتا ہے اچھے جی جناب تو یہ ہے کالا پانی یہ اتنا گئی وہ نے نہیں ہے یہ آہ ہم یہاں پر بڑے شوق سے آئی تھے اور بڑا لمح سفر کر کے ہم نے کہا کوئی بڑا کالا پانی ہوگا کیا ہوگا تو یہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں پر پانی ہے ہاں لیکن یہاں پر سائیڈ پر مناظر بڑے خوبصورت ہیں اور ویسے ہی ہیں جیسے نیچے کمرانٹ میں آپ شاہر مجھے کافی پسند رہی ہے اور کالا پانی ایسا چھے یہاں پر دریاء کے دوسری جانب بڑا خوبصورت ویو ہے لیکن کوئی جانے کا رستہ نہیں یہاں سے دوسری جانب اور ابھی ہم جو ہے وہ واپس کمرانٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم نے ہوتل کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ رات ہو چکی ہے اور ابھی یہ جی ہم اپنے ہوتل کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ ہمارا ہوتل ہے ہم رسٹ کرنے لگے ہیں ہوتل میں اور کل سب انشاءاللہ اب ہم جائیں گے واپس اسلام آباد پر آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے کہ ہم کتنی دیر میں اوپر پوچھتے ہیں یہ ہے اب ہمارا سونے کا دائے اتظام ہوتل ہے یہاں پہ ہم مچھی کے پائے کھانے آئے ہیں اگر آپ آپ نے کھانے ہیں تو آج ہیں بہت ہی مزے کے ہیں اچھا جی تو ابھی ہم واپس ہو چکے ہیں اسلام آباد کی طرف صبح ہم جلدی نکلیں تو اس وجہ سے میں وہ بنا نہیں سکا آپ کو کچھ دکھا نہیں سکا رات کو ہم اس ہوتل میں گرین لینڈ میں رکے تھے اور ابھی ہم یہ سوات جو ہے وہ یہاں موٹر وے پر انٹر ہونے والے ہیں اور ابھی ہم ناشتے کے لیے یہاں پر رکے ہیں تو جی جناگ ایک چلی آپ کو اگر میں اگزر بتاؤں تو بارہ سے تیرہ گھنٹے لگتے ہیں کمرار جانے واللائی کو شہر ضرور کیجئے انشاءاللہ اللہ اگلی ٹریپ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ ہوشش کرتے ہوشش کرتے ہیں موسیقی